ویلکم بیک پی ٹی آئی نے ایم پی ایس کو ہوتل میں ٹھہرا دیا لیکن پارلیمانی پارٹی کی اجلاس میں ارکان پورے نہ کر سکی گاہور سے عباس مکفی کے رپورٹ پہلے دولو پھر بولو حکومت کو ارکان پورے نہ کرنے کا تانہ دینے والے اپنے ہی میمبرز لانے میں ناکام رہے پی ٹی آئی اور کاف لیک کی پالیمانی پارٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں بمشکل نوے ارکان اسمبلی ہی کٹھے ہو سکے نیجی ہوتل سے دو بسوں میں ستر عرقین کو پنجاب اسمبلی لائے گیا پی ٹی آئی رہنما عمر صرف راست جیما نے ارکان کے کم ہونے کا اعتراف کر لیا پچانک جو اجلاس بلائے گا بلکل وہ کچھ لوگ ہیں جو انشاءاللہ شام تک بھی پہنچ جائیں گے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف اور کاف لیک کی بیٹھکیں بھی جاری ہیں شاہ محمود قریشی اور سپیکر اسمبلی چہدری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی عمر صرف راست جیما سمیت پی ٹی آئی کے دیگر اہم رہنما بھی شریک ہوئے پرویز الہی نے نمبر گیم کے بارے میں پی ٹی آئی کے عادت کو اعتماد میں لیا ابھی آپ کے بتائیں کہ لاہور میں بڑی ملاقاتوں کے حوالے سے جہاں پر شاہ محمود قریشی نے ملاقات کی اور ان کی ملاقات میں قاف لیک کے اہم ارکان موجود تھے آپ کے بتائیں کہ رابطے میں ہیں تمام ارکان قاف لیک کے رہنماوں کو بائیس جولائی تک کسی سے ملاقات نہیں کرنے چاہیے تفصیلات جانتے ہیں محسن بلال سے جی محسن بلال کیا تفصیلات ہیں سلسلیم آپ کے بات کل آج شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پنجاب سنبلی پہنچے تھے اور کاف لیک اور تحریک انصاف کی پارلیمنٹی سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور سپیکر پنجاب سنبلی چودری پرویز راہی سے ملاقات بھی کی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جو چودری شجاہ دوسیر کی حالیاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ کاف لیک کو جو ہے اپنے اعتماد کا ووٹ ہے وہ برکار رکھنا چاہیے اور اپنے اعتماد پر نظمی چاہیے اور پائی جنہی تک کسی سے ملاقات بھی نہیں کرنی چاہیے اور یہ خطاب پرویز راہی کو طریقہ انصاف کو بھی اسی وجہ سے اب انہوں نے حکمت عملی بھی تبدیل کی ہے پہلے لاہور کے گلبر کا علاقہ ہے یعنی پر ایک موجی ہوتل میں اعتماد کو ٹھہرایا گیا تھا لیکن اب مارڈ روڈ پر واقعہ ایک ہوتل میں جو ہے وہ اعتماد کو منتقل کر دیا گیا ہے یہ وہی حقشہ تھا جس کا انہار چودی پرویز راہی سے ملاقات میں شامل کرشی نے کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام عرقین کو ملاقاتوں سے روکنا چاہیے یہی اگر عرقین اسی طرح ملتے رہے اور ان کی ملاقاتیں جاری نہیں بہت شکریہ محسن بلال تفصیلات بتا رہے تھے تحریک انصاف کے واس چرمن شاہ محمود خوریشی نے الزام لگایا ہے کہ حکومت ایم پی ایس کی بولیاں لگوا رہی ہے سوال اٹھایا کہ آئی وی اور دیگر ادارے کیوں متحرک ہیں بندے غائب کرانے کا رانہ سناؤلہ کا بیان جمہوریت کی نفی اور سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کی قلاف فرضی ہے لاہور میں پارٹی کے پارلمانی ادلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود خوریشی نے کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں پرویز الہی وزارت اعلیٰ پنجاب کے مضبوط امیدوار ہیں ہمارے پاس اس وقت ایک سو اٹھاسی میمبران موجود ہیں وورڈ آف کانفیڈنس کے لیے فگر وان ایٹی سکس کا وہ بھی ہم پورا کرتے ہیں ہم اور ہمارے حلیف پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں اب اس میجورٹی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے سرکار اور ان کے کارندے مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں جو جمہوری عمل کی نفی کرتا ہے جو سپریم کورٹ کی ہدایات اور احکامات کی حکم ازولی ہے درانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان افسوسناک بیان ہے پانچ لوگ غائب ہو جائیں گے کیوں غائب ہو جائیں گے؟ کون غائب کرے گا؟ اور انہیں غائب کیوں ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے کھلے دل سے شکست تسلیم کر لی ہے پھر بولیاں کیوں لگوارے ہیں؟ جو ادارے ہیں، سپیشل برانچ ہے اور آئی بی ہے وہ حرکت میں کیوں ہیں؟ اور نمبرز ہمارے کم ہیں تو حکومت پریشان کیوں ہے؟ جنیور وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور اکانومی ٹینک کر رہی ہے جو روپے کی قدر گری ہے اس سے جو نیا مہنائی کا توفان برپا ہوگا اس کی قیمت کون دے گا؟ ان کا ایجنڈا پاکستانی نہیں ہے ان کا ایجنڈا اپنی خرسی ہے اپنے مفادات ہیں جردانی صاحب کے مشفروں پر چلتے ہوئے نون کی یہ نوبت آئی ہے تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودری نے بڑا الزام لگا دیا کہتے ہیں کہ اتا تائرڑ نے ہمارے ارکان کو پچیس سے تیس کروڑ روپے کی آفر کی تین ایم پی ایز نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ جمع کر آیا کہ انہیں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے رحمیار خان سے رکن اسیملی مسعود مجید چالیس کروڑ روپے لے کر ترکی پہنچ گئے تین ایم پی ایز ہیں غزنفر علی چینہ سردار شہاب الدین اور آمیر بھکر سے ان تین ایم پی ایز نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی اتا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں دس لوگ چاہیے تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس چودہ لوگ ہیں یہ گفتگو ہو رہی ہے اور چودہ لوگوں کے لیے ہمیں چودہ ارب روپیہ چاہیے تو اتا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا کہ نہیں چودہ ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے ہم آپ کو پچیس سے تیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ فی ایم پی اے دے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبیانہ طور کے اوپر چالیس کروڑ روپیہ لے کے وہ ما شاء اللہ ترکی پہنچ گئے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی اے اس کو چالیس چالیس کروڑ روپیہ میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے یہ وہ وشیس سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاؤز کے مطابق آصف زرداری کو عطا تارڈ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے رانہ سناولہ کو ان تین لوگوں کو آصف زرداری ان کا سرگنہ ہے اس وقت کیونکہ پیسے فانڈز کی پرویئنگ جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے وزیراعظم کے کورڈنیٹر بلال اظہر نے فواد چودری کو مفاد چودری غرار دے دیا کہتے ہیں کہ فواد چودری کے کارنامے تو عام ہیں مفادات کے گرد ہی ان کا سیاسی مستقبل گھومتا ہے مزید سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا فان صاحب اور ان کے قرائے کے ترجمان جب ہمیں لیکچر دیتے ہیں معیشت کے بارے میں تو دکھ بھی ہوتا ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے چونکہ یہ باتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے تین مہینے پہلے تک ان کی نہیں کسی اور پارٹی کی حکومت تھی لیکچر ہمیں دیتے ہیں یہاں پہ مفاد چودری صاحب جیسے لو وقلا برادری کی محفل میں چلے جائیں تو فواد چودری صاحب کی وقالت کی چھوپے میں جو خدمات ہیں یہ ہے جو ان کی شورت ہے وہ عام ہے کہ کس طرح ان کے جب چچا چیٹ جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو انہوں نے وقالت نامیں بیچے تو اس ٹائم پہ ان کو انصاف بیچنے کا موقع ملا تو ان نے کالا کورٹ پینٹ کے انصاف بیچا یہ صاحب جو وہ تبدیلی کے دعوے دار بنتے تھے جن کو میں پہلی کہہ چکا ہوں اور ایک وہ میم چلتی جی اکثر بڑی مشہور ان کے حوالے سے فونوں پہ کہ وہ آلو جو ہر سبزی میں پک جاتا ہے ڈالر کو کیسے نیچے لائیں وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کی معاشی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں حکومت کی معاشی ٹیم اور معیشت سے متعلق آلہ حکام شریک ہوں گے ملک کی معاشی صورتحال اور روپے کی قدر کے حوالے سے حقائق پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس کے شرکات ڈالر کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجہات اور اس کے صدباب کے لیے اقدامات پر بھی غور کریں گے سیاسی بے یقینی اور معاشی کمزوریاں ڈالر نے روپے کو رون دیا انٹر بینک میں امریکی ڈالر دو روپے ترانوے پیسے مزید مہنگا ہو کر دو سو چوبیس روپے بانوے پیسے کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا دو دن سے بری طرح گرتی سٹاک مارکٹ آج سمھل گئی ہنڈرڈ انڈیکس ستر پوائنٹس کے اضافے سے چالس ہزار چارس سو ساٹھ پوائنٹس پر بند ہوا ڈالر کا بینک ریٹ دو سو چوبیس روپے بانوے پیسے ہے مگر یہ امپورٹرز کو دستیاب نہیں ہے فوریکس جیلرز کے مطابق تیل منگوانے کے لیے آل ریفینریز نے ڈالر دو سو چوبیس روپے میں بھی بک کر آیا امپورٹرز ہر صورت ڈالرز خریدنا اور ایکسپورٹ کرنا ڈالر کو روک کر بیٹھے ہیں ادھر امپورٹرز کے مطابق بینکس نے ایل سیز دو سو چوبیس روپے فی ڈالر پر بھی نہیں کھولی امپورٹرز کو ہر بینک ڈالر کا اپنی مرضی کا ریٹ دے رہا ہے بینکس امپورٹرز کو دو سو چوبیس روپے کا ڈالر ریٹ دے رہے ہیں جبکہ دوسری جانب سونے کی قیمت میں بارہ سو روپے کی کمی کے بعد فی تولہ سونا ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے کا ہو گیا ہے ادھر سابق وزیر خزانہ شاکت ترین کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک نے مارکت کو ڈالر دینا بند کر دیا ہے بینک مرضی کے ریٹ لگا رہے ہیں ڈالر ایکسپورٹرز سے لے کر امپورٹرز کو دیے جا رہے ہیں سٹیٹ بینک کا پاکستان نے مارکت کو ڈالر دینے بند کر دیا ہے تو بینکس جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ریٹ لگا رہے ہیں اور ایکسپورٹر سے ڈالر لے رہے ہیں اور امپورٹر کو دے رہے ہیں سٹیٹ بینک نے انٹر بینک میں یہ ٹوٹل جو ہے کنٹرول جو ہے وہ بالکل لوس کر دیا ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے جبکہ کچھلے ہمتے حکومت نے یہ انانس کیا کہ ان کا ایمی ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا ہے ٹیکنیکل اگریمنٹ ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے اور وہ سمجھ آ رہی ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی سب کو آپ بے وقوب بنا سکتے ہیں مارکٹ کو بے وقوب نہیں بنا سکتے ہیں سٹیٹ بینک نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو ریل افیکٹیو ایک چینج ہے وہ تین پرسنٹ سے صرف ریپریشیٹ گوا ہے اگر تین پرسنٹ سے ہوا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے یہ ایک سو بیاسی جو تھا ہمارا ریٹ نارچ وغیرہ میں تو وہ ایک سو پچاسی ہونے چاہیے ایک سو چیاسی ہونے چاہیے کیوں دو سو پچیس پہ ہے سو دنوں کے بیچ میں آپ نے کیا کیا ہے سات اشارہ تین ٹریلین کا کرزہ آپ نے ان سو دنوں میں بڑھا دیا ہے مفتا صاحب پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے اور اس کا حل یہ ہے آپ جنرل الیکشنز انانس کریں ایک کریڈبل انٹرم گمنٹ لے کے آئیں دوسری جانب وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ مجھے آگ بجھانے کو کہا گیا جو میں کر رہا ہوں تھوڑا دھواں اٹھ رہا ہے جس سے سب کی آنکھیں جل رہی ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل ہو چکی دوست ممالک سے باتیں ہو گئی ہیں درامدات کنٹرول ہو گئی مزید آپ کیا چاہتے ہیں روپے کی بے قدری پر بولے مجھے نہیں پتا ڈالر کس ریٹ پر جا کر رکے گا یا کتنا واپس آئے گا لیکن اس کی قیمت میں کمی ہونی چاہیے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں پچھلے سال پی ٹی آئی کی حکومت نے فسکل ارسپانسیبیلٹی دکھانے کی لیمٹ کر دی مجھے بٹھایا کہ یار دیکھئے آگ لگ گئی مفتاہ اسماعیل آگ بجاؤ تو میں آگ بجا رہا ہوں تھوڑا سا دعا نکل رہا ہے اپنوں کو تکلیف ہو رہی آنکھیں جل رہی ہیں آئی ایم ایف سے آپ کی ڈیل ہو گئی ہے دوست ممالک سے آپ کی باتیں ہو گئی ہیں آپ کا ایمپورٹ کنٹرول ہو گئی ہے ایم ایف کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے ورلڈ بینک اور ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی فائننسنگ بھی کھل گئی ہے ایک دوست ملک نے ہم کو ایک اشاریہ دو بلین ڈالر کی آئل فائننسنگ کا کا ہوا ہے کم از کم ایک سے دو بلین ڈالر پاکستان کی ایک سٹاک چینج کے اندر انویسٹ کرنا ہے گیز بھی ہم کو ڈیفرڈ پییمنٹ پہ دیں گے اور دو بلین ڈالرز ڈیپوزٹ کرنے کا کا ہے اور ایک دوست ملک نے دو بلین ڈی آرز کا قائد آٹھ بلین کا حساب دے چکا ہوں روا مالی سال میں مجھے مہیا ہوں گے ایمپورٹ کم کر لی ہم نے پندرہ فیصد نون انرجی کا تو ہم جو بیسکلی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایمپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے تقریباً برابر کر لیں تو معیشت کے حال اللہ کی مہربانی سے اچھے چل رہے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پرویز علاہی کو وزیراعلا پنجاب بنانے کے معاملے پر پوری کاف لیگ اور تحریک انصاف ایک پیچ پر آگئی چودری شجاد حسین نے واضح کر دیا کہ جنہیں منڈٹ ملا حکومت کرانا بھی انہی کا حق ہے زمنی الیکشن میں پندرہ نشستیں کیا اٹھی تھے تحریک انصاف نے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب میں بھی اپنی فتح کے سپنے سجا لیے سابق وزیراعلا پانون راجہ بشارت نے دعویٰ کیا کہ چودری شجاد نے آصف زیداری کو حمایت کی یقین دھیانی نہیں کرائی پرویز علاہی وزارت اعلیٰ کے متفق کا امیدوار ہے میرے خواہد میں ان نمبر کو فرشتے انہوں نے تنی پورے کرنے کل ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایک سو چالیس لوگ سارے تو نمبر کیسے ان کے پورے ہوگے زیداری کی ملاقات ہوئی ہے بلکل ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی تحفظات نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جو ہماری اس وقت پارٹی کی جو ہمارے اتحاد کی سٹرنس ہے انشاءاللہ تعالی اس سے بڑھ کر رکھیں صدر مسلم لیق کاف چودری شجاد حسین کا پالیسی بیان بھی آ گیا بولے پرویز علاہی ہی وزارت اعلیٰ کے لیے پارٹی کے امیدوار ہیں جن کو منڈیٹ ملا حکومت کرنا ان کا حق ہے کسی قسم کا لیٹرز جاری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں غریب آدمی کے مسائل کی طرف توجہ دی جائے گی ضمیروں کے سودے ہو رہے ہیں عراقین کو پچاس کروڑ روپے تک کی آفر کی جا رہی ہے پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد نے بڑا دعویٰ کر دیا واضح انداز میں بتا دیا کہ امران اتحاد کو کوئی کھوڑا نہیں ملے گا انہوں نے خریداری کا زمان الیکشن کمیشن کو قرار دیا اور کہا کہ منحرف عراقین کو تاہیات نہ اہل قرار دیا جاتا تو کسی کی منڈی لگانے کی حمت نہ ہوتی آئیے دیکھتے ہیں پچیس کروڑ سے لے کے پچاس کروڑ اپیا آفر کیا جا رہا ہے زرداری یہاں بیٹھ کے پھر وہی منڈی لگا کے بیٹھ گیا ہے لوٹے وے پیسے ہیں ان کے ساتھ اب تم خریداری کر رہے ہو لوگوں کی پھر سے کوئی حیاء شرم کرو مہنگائی بڑی ہوگی جہاں پہلے پانچ سے دس کروڑ ریڈ تھا اب پچی سے پچاس کروڑ کر دیا انشاءاللہ گھوڑے ملیں گے نہیں ان کو انٹیریئر منسٹر اس نے بیان دیا کہ ہم پانچ سے چھے بندے اٹھا لیں گے دیکھتے ہیں تم چیف منسٹر کا الیکشن کیسے لڑوگے تم نکلو گے نا تو تم کو گسی رہیں گے سڑکوں کی اوپر الیکشن کمیشن کو منڈیاں لگا رہے ہیں اس کے لیے بھی وہی زمبار ہے الیکشن کمیشن نوٹس لے اس بات کا ان کو ڈی سیڈ کیا تھا الیکشن کمیشن ان کو تاہ یا ڈسکولفائی کر دیتا نا تو کبھی کسی نے جرت نہیں کرنی تھی دوبارہ خریداری کرنے کی رانہ سنہ اللہ کے خلاف توہین عدالت کیس درخواست گزار چودری پرویز الہی کے وکیل نے وفاقی وزیر داخلہ کے بیان کا ٹرانسکرپٹ جمع کرا دیا تحریک انصاف کے طرف سے بابر آوان پیش ہوئے تو عدالت نے سخت سوالات اٹھا دیئے سپریم کورٹ میں نون لگی وزیر کے خلاف کیس کاف لگی رہنوہ کا پیش ہو گئے پی ٹی آئی کے وکیل بابر آوان وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کے خلاف سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی توہین عدالت درخواست کی سماعت میں جسٹس اجازو لحسن نے پوچھا بابر آوان صاحب آپ کس کے وکیل ہیں کاز لسٹ میں تو آپ کا نام ہی نہیں جواب ملا مرکزی کیس میں سبتین خان کا وکیل تھا اسی کیس کے حکم کی توہین پر پیش ہوا ہوں جسٹس اجازو لحسن نے سوال اٹھایا کہ توہین عدالت کہاں ہوئی اور کس چیز پر ہوئی زمی الیکشن تو ہو گیا اب آپ کا کیا مددہ ہے پرویز الہی کے وکیل نے کہا رانہ سناؤلہ نے پریس کو بیان میں صبح اسمبلی کے ممران کے غائب ہونے کی دھمکی دی جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کون سے الفاظ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں درخواست کے ساتھ بیان بھی لگا کر لائیں جسٹس اجازو لحسن نے کہا پریس کانفرس یا ٹاک شو میں گفتگو ہے تو اس کا ٹرانسکرپ تو جمع کروائیں شواہد کا جائزہ لیے بغیر ہم ایسے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں ٹرانسکرپ مصول ہونے پر دوبارہ سمات ہوگی عدالت کے حکم پر پرویز الہی کے وکیل فیصل چودری نے رانہ سناؤلہ کے بیان کا ٹرانسکرپ جمع کرا دیا کہ اس کی مزید سمات جمرات کو ہوگی کامرمنن اسمان چیما کے ساتھ شہزاد علی سمان اسلام آباد پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی میں ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے طیبہ گل پر سنگین الزامات لگا دیئے پی ای سی نے سابق چیرمن جاوید اقبال کو گیارہ اگست کو طلب کر لیا اسلام آباد سے وہاں کامران کی رپورٹ طیبہ گل معاملے پر قائم مقام چیرمن نیب ظاہر شاہ اور ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم بلاخر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہو گئے کمیٹی چیرمن نور عالم خان نے واضح کیا کہ نیب ہو یا کوئیہ اور ادارہ سب آئین کے پابند ہیں قائم مقام چیرمن نیب کو مخاطب کرتے ہوئے بولے ہم اساسوں کی تفصیلات مانگتے ہیں تو آپ عدالت چلے جاتے ہیں یہ بھی کہا کہ آپ کے ادارے کے سابق چیرمن پر خاتون کو حراسہ کرنے کا سنگین الزام ہے وہ ڈرتے کیوں ہیں ان کا دامن صاف ہے تو گیارہ آگست کو پی اے سی میں آئیں ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے متاثرہ خاتون طیبہ گل پر کمیٹی کے اندر اور باہر سنگین الزامات دھر دیئے دو ہفتے کے لیے میڈیا نے جس طریقے سے اس کو مادر وطن بنایا ہوا تھا تیس چالیس جو ہیں اس کے اوپر ایف آئی ایرے درجے فراڑ دوکا دو نمبری چیک باؤنس بیک وہ لوگوں سے پیسے کر ٹھیک ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے محمد ڈیم کنٹریکٹ میں بیزاد دنیوں پر سیکرٹی آبی وسائل سے ایک ماہ میں افیکٹ فائنڈنگ رپورٹ طلب کر لی جبکہ سپریم کورٹ ڈیم فنڈ کی تحقیقات کا ٹاسک آڈیٹر جنرل کو دے دیا کمیٹی چیرمین نے ڈیم فنڈ معاملے میں سابق چیف جسٹس ساقی منصار کو طلب کرنے کا اندیا بھی دے دیا ادھر سابق خاتون اول کی دوست فرا خان ان کے شہر احسن جمیر گجر اور والدہ بشرا خان ایک مرتبہ پھر نیب لاہور میں پیش نہ ہو سکے انہوں نے وکیل کے ذریعے جواب جمع کر آیا جس کو نیب نے مصول کرنے سے معذرت کر لی اسی پر آپ کو دکھاتے ہیں ارشد علی کی رپورٹ فرا خان اور دیگر نے وکیل اظر صدیق کے ذریعے جواب جمع کر آیا جواب میں کہا گیا کہ شارٹ نوٹس پر پیش نہیں ہو سکتے سیاسی بنیادوں پر نوٹس جاری کیے گئے فرا خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ نیب کے نوٹسز میں فرا خان سمیت دیگر افراد کے خلاف انکوائری کی تفصیلات درج نہیں ریکارڈ ملنے کے بعد فرا خان سمیت دیگر افراد پیش ہوں گے غوثیہ بیلڈرز پرائیوٹ کمپنی ہے اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا نیب پرائیوٹ افراد کے خلاف انکوائری نہیں کر سکتا نیب نے فرا خان کی جانب سے تحریری جواب موصول کرنے سے انکار کر دیا انویسٹیگیشن آفیسر فلک شیر اور عمران چودری نے جواب وصول کرنے سے معذرت کی نیب نے فرا خان کو انکوائری میں متعدد بار طلب کیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئی کیمریمن آصف شکیل کے ساتھ ارشد علی سما لاہور قاف لیگ کے کچھ ارکان حکومت اتحاد سے رابطے میں ہیں بائیس جولائی تک ملاقاتوں سے روکا جائے شاہ محمود قریشی کی چودری پروے زلائی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پروے زلائی نے کہا چودری شجاعت کو ملاقات سے تو نہیں روکا جا سکتا اور پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہے دیوالیا جیسی باتیں نہ کی جائیں جو مشکل فیصلے کرنے تھے کر لیے سٹیٹ بینک کی وضاحت کہا ایکسٹین ریٹ پکڑ کر رکھیں گے تو زیر مبادلہ زخائر مزید گر جائیں گے ضرورت کے مطابق مداخلت کرتے ہیں خلقہ پی پی ساتھ کا ہوتا سے تحریک انصاف کے امیدوار ووٹوں کی تصدیق سے مطالق اب تک ہونے والی کارروائی سے مطمئن ہیں شبیر آوان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں جو وہ اس میں انہوں نے تھم امپریشن لگایا ہوئے تھے تو وہ ابھی ہم نے نوڑ کی ہوئے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں انٹینشن کے امپریشن بایدواری سے مطالقہ بایدواری سے مطالقہ بایدواری سے مطالقہ بایدواری سے مطالقہ اور بایدواری سے مطالقہ آروان نے بالکل سب کو چانس دیے اور ہمارے جو لائر تھے وہ سٹنگ این فرنٹ کراچی میں 24 جولائی کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں یوسی چیرمن اور کانسلرز کا انتخاب کیا جائے گا شہر کے ساتھ ازلا کے پچیس ٹاؤنز اور دو سو چھےالس یوسیز کی تفصیل بتا رہے ہیں خوشید عالم اپنی اس رپورٹ میں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی کے ساتھ ازلا سے عوامی نمائندے منتخب کیے جائیں گے ان میں زلہ کماری زلہ جنوبی زلہ شرقی زلہ غربی زلہ وسطی زلہ کرنگی اور زلہ ملیر شامل ہیں کراچی کے ان ساتھ ازلا میں پچیس ٹاؤنز بنائے گئے ہیں جن میں مجموعی طور پر دو سو چھالیس یوسیز شامل ہیں کراچی کی دو سو چھالیس یوسیز کے انتخاب میں چھ یوسیز پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں اب مقابلہ دو سو چالیس یوسیز میں ہوگا کسی بھی جماعت کو اپنا مہر منتخب کرنے کے لیے سادہ اکثریت یعنی ایک سو چوبیس یوسیز میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے ووٹرز کے اعتبار سے کراچی کا سب سے بڑا زلہ وسطی ہے جہاں ووٹرز کی تعداد بیس لاکھ چھہتر ہزار سے زائد ہے زلہ وسطی کو پانچ ٹاؤنز اور پیتالیس یوسیز میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں گلبرگ ٹاؤن میں آٹھ یوسیز ہیں جبکہ لیغتاباد ٹاؤن میں سات نازمباد ٹاؤن میں سات نیوکراچی ٹاؤن میں تیرہ اور نورت نازمباد ٹاؤن میں دس یوسیز ہیں ووٹرز کے لحاظ سے دوسرا بڑا زلہ شرقی ہے جس کے چودہ لاکھ چون ہزار سے زائد ووٹرز کے لیے زلہ شرقی کو پانچ ٹاؤنز اور تیتالیس یوسیز میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے سہراب گوٹ ٹاؤن سفورہ گوٹ ٹاؤن گلشن اقبال ٹاؤن اور چینسر ٹاؤن میں آٹھ ہٹ یوسیز ہیں جبکہ جنہ ٹاؤن میں گیارہ یوسیز بنائی گئی ہیں زلہ کرنگی میں چودہ لاکھ پندرہ ہزار سے زائد ووٹرز ہیں جو چار ٹاؤنز اور سہنتیس یوسیز میں تقسیم ہے کرنگی ٹاؤن میں گیارہ یوسیز ہیں اس کے لاولانڈی ٹاؤن میں دس موڈل کالونی ٹاؤن میں آٹھ اور شافسل ٹاؤن میں آٹھ یوسیز ہیں زلہ ملیر کو تین ٹاؤنز اور تیس یوسیز میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں سے گڑاب ٹاؤن میں نو ملیر ٹاؤن میں دس اور ابراہیم ہیدری ٹاؤن میں گیارہ یوسیز ہیں جبکہ ملیر میں ووٹرز کی تعداد سات لاکھ تیتالیس ہزار سے زائد ہے زلہ غربی تین ٹاؤنز اور تیتیس یوسیز میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں منگوپی ٹاؤن میں سولہ مومنہوہ ٹاؤن میں نو اور اورنگی ٹاؤن میں آٹھ یوسیز ہیں زلہ غربی میں ووٹرز کی تعداد نو لاکھ نو ہزار سے زائد ہے زلہ جنوبی میں ووٹرز نو لاکھ پچانوے ہزار سے زائد ہیں اس زلے کو دو ٹاؤنز اور چھبیس یوسیز میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں لیاری ٹاؤن میں تیرہ یوسیز اور صدر ٹاؤن میں بھی تیرہ یوسیز ہیں کماری کی زلے میں ووٹرز کی تعداد آٹھ لاکھ چوالیس ہزار سے زائد ہے زلہ کماری تین ٹاؤنز اور بتیس یوسیز میں تقسیم ہے بلیر ٹاؤن میں تیرہ، ماری پور ٹاؤن میں گیارہ اور موریرو میر بہر ٹاؤن میں آٹھ یوسیز ہیں کراچی کا میئر تین سو سٹھ سٹھ میمبران کے ذریعے ہی منتخب ہوگا خرشید عالم سما کراچی ایمکیم تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے پی ایس پی چیئرمین مصطفیٰ کمال سے ملاقات کی فاروق ستار کہتے ہیں کہ ہم ایک پیچ پر ہیں ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے سب کو مل کر اونرشپ لینا چاہیے مختلف جو مسائل ہیں جو ہمارے سامنے چیلنج ہیں ہم ایک پیچ پر ہیں کراچی خاص طور پر ایک کسیر اللہسانی شہر کسیر اللہسانی شہر ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے پی ایس پی کا ایک نیرٹیب ہے ایمکیم اوارسی میرا ایک نیرٹیب ہے ایمکیم پاکستان کا ایک نیرٹیب ہے شاید ایمکیم حقیقی کا ایک نیرٹیب ہے لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں ہم شاید کہ اب ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے سندھ کے صبائی وزیر تیمور تالپر کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ کو پیپلز پارٹی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان لوگوں سے ڈریں جن کی زمینوں پر انہوں نے قبضے کیے کسی قبضہ گیر کو سیکیورٹی نہیں ملے گی حلیم عادل شیخ آپ کو ڈر زرداری صاحب کا نہیں ہونا چاہیے نہ ہی سندھ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے اگر آپ کو ڈر اور خوف ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے ان ماہوں بہنوں سے جن کی زمینوں پر تم نے ناجائز قبضے کی ہیں اگر تمہیں ڈر ہے تو ڈرو اللہ کی ذات سے اگر تمہیں ڈر ہے تو ڈرو منی بیغم سے اور اس کے لوائکین سے جن کی زمین پر تم نے قبضے کی رہے ہیں جہاں تک بات ہے پولیس کی تو میں سمجھتا ہوں تم جیسے شخص کو کیا تمہارا کریکٹر ہے اور کیا تمہارے بار میں بات کروں دنیا تم کو اچھی طرح سے جانتی ہے تمہارے والد کو بھی جانتی ہے وہ کیا کرتا تھا تمہارا فیوچر بھی ہم جانتے کیا ہوگا تو ہم سے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تم کو پولیس سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں کسی بھی لوفر گینگسٹر تمہارے جیسے لینڈ گریور کو پولیس کی سیکیورٹی بلکل بھی نہیں ملنی چاہیے لاہور میں نشتر کالونی کا مہاں روڈ پر تین بچے تالاپ میں ڈوب کر جان بہاک ہو گئے جان بہاک ہونے والوں میں گیارہ سالہ زفر خان اس کی چھ سالہ بہن آئمہ اور چار سالہ کزن گنچا گل شامل ہیں لاہور میں نشتر کالونی کا مہاں روڈ پر تین بچے تالاپ میں ڈوب کر جان بہاک ہو گئے جان بہاک ہونے والوں میں گیارہ سالہ زفر خان اس کی چھ سالہ بہن آئمہ اور چار سالہ کزن گنچا گل شامل ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ ملک میں بجلی کا شاٹ فال سات ہزار میگا وات سے تجاوز کر گیا ہے پاور ڈیویشن کے مطابق ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار اکیس ہزار پانچ سو ستر اور طلب اٹھائیس ہزار سات سو میگا وات ہے شاٹ فال کے باعث مختلف علاقوں میں بارہ سے سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے پارک فیو سٹی اسلامباد میں اینزو مارکٹنگ کی سرمایہ کاری کے لیے میگا سیل گالا کا انعقاد کیا گیا تقریب کی خاص بات مہمان خصوصی چیرمند پارک فیو سٹی عبدالعلیم خان کی خصوصی شرکت تھی شرکہ کو پارک فیو سٹی کے منصوبوں سہولیات اور خصوصی ریایتوں سے مطالق معلومات فرہم کی گئیں دیکھتے ہیں شہزاد علی کی ریپورٹ ریل اسٹیٹ مارکٹ میں اپنا سانی نہ رکھنے والے پارک فیو سٹی اسلامباد میں اینزو مارکٹنگ کے تعاون سے دو روزہ رنگا رنگ میگا سیل گالا سجایا گیا میلے میں پارک فیو سٹی کے پارٹنرز اور سرمایہ کاروں سمیت شہریوں نے بھرپور شرکت کی شرکہ کو پارک فیو سٹی کے منصوبوں اور خصوصی پیکجز سے آگاہی دی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی چیرمن ویجن گروپ عبدالعلیم خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ بین القوامی میار کی ڈیولپمنٹ کی بدورت پارک فیو سٹی پاکستان کا خوبصورت ترین رہائشی اور کمرشل منصوبہ بننے جا رہا ہے دیریکٹر سیلز اور مارکٹنگ پارک فیو سٹی فریض زکا باجوہ نے خطاب میں کہا کہ پارک فیو سٹی ہمیشہ ریل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے فرو کمیشن بھی جاری رکھے گا سی ای او اینزو مارکٹنگ حارون ارچد آوان نے کہا کہ پارک فیو سٹی کا ساتھ کامیابیوں کی زمانت ہے تقریب کے آخر میں چیئرمن ویزن گروپ عبدالعلیم خان نے ہینزو مارکٹنگ کے سی ای او حارون ارشد کو گاڑی کا توفہ دیا بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں شیلز بھی تقسیم کی گئیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد علی سما اسلام آباد کیا وجہ ہے کہ ایک سو اٹھاسی میں سے صرف سو ارہ کین نے اس میں شرکت کی اگر الیکشن سے دو دن پہلے آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ ایک سو اٹھاسی کی اپنی تعداد پوری نہیں کر سکے تو پھر الیکشن والے دن آپ کیا کریں گے یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ابن الوقت آدمی ہے جس کا نام فواج چودری ہے وہ چیخیں مار رہے اتا تارڑ کو گرفتار کرو اتا تارڑ کو گرفتار کرو یہ نہیں پتہ کس کو کہہ رہا ہے کہ گرفتار کرو مگر اس کی چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے بیٹھا ہوں لاہور میں موجود ہوں اور انشاءاللہ ادھر ہی رہوں گا تو یہ گرفتاری کے یہ جو آوازیں آپ لگا رہے ہیں یہ کہیں اور جا کے لگائیں کیونکہ آپ کا تو کوئی پتہ نہیں آپ نے اگلا الیکشن کس ٹکٹ پہ لڑنا ہے پہلے ہی ماشاءاللہ ہر لیڈر کو اپنا باپ کہنے والا یہ شخص پانچ سیاسی جماعتیں بدل چکا ہے یہ کبھی آپ کو نظر آئے گا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کبھی نظر آئے گا یورسزہ گلانی صاحب کے ساتھ کبھی نظر آئے گا پرویز علی صاحب کے ساتھ کبھی موڈل ٹاؤن میں یہ پی ایم ایل این والوں سے میٹنگ کرے گا جو انہوں نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کی اور منت سماجت کی کہ مجھے پارٹی میں لے لیں اور پھر عمران خان صاحب کو جوئن کیا جو لفظ ہے یو تی آئی یہ ہم نے نہیں بنایا جو غلیز گالیاں ٹوٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ فواد چودری صاحب دیتے تھے پی ٹی آئی والوں کو یہ انہی کی ہمت ہے کہ اسی پارٹی میں بیٹھ کر آج ہمیں للکارتے ہیں تو فواد چودری صاحب رونا بند کر دیں یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب آپ اپنے چچا کے نام کی رشوت اٹھائیں گے اور ایک ہی کیس میں دونوں پارٹیوں سے پیسے اٹھا کے جب کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے پیسے رکھ لیں گے اور جو پارٹی مقدمہ ہارے گی اس کے پیسے واپس کر دیں گے یہ وہ دور گزر گیا آپ کی پرورش آپ کا بروٹ اپ آپ کی ایک ایک پائی جو آپ نے کمائی ہے اس میں حلال کا ایک ذرہ نہیں ہے یہ جو فرس لاو کمپنی آپ نے شروع کی تھی یہ فرس لاو کمپنی کیسے بنی یہ فرس لاو کمپنی میں کون کیسز لے کر آتا تھا کیسے ان کیسز کا فیصلہ ہوتا تھا تو ڈبو جی کبھی ایک ہی ابو یہ ڈبو کو میں کہوں گا ڈبو کبھی ایک ہی ابو ہر روز تبدیل کرنا لیڈر کو اور اس کو والد کہنا یہ مناسب نہیں ہے اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ایک ایم پی اے کو چالیس کروڑ اپی آفر کیا میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کی کہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے اس ایم پی اے کو چودری مسود جن کا نام ہے چالیس کروڑ اپی آفر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب اور کہر نازل فرمائے اور اگر آپ جھوٹے ہیں اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کہر اور عذاب نازل فرمائے کہ اس غضب خدا کا کہ لیاقت پر سے ایم پی اے چودری مسود کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں یہ چودری مسود کا استیفہ ہے یہ چودری مسود جو پی ٹی آئے کے لیاقت پر سے ایم پی اے ہیں یہ ان کا استیفہ ہے اور یہ آج کا نہیں ہے یہ میں چاہتا تو پہلے منظر عام پر لے آتا یہ تین اپریل دو ہزار بائیس کا استیفہ ہے تین اپریل دو ہزار بائیس کا استیفہ ہے جو انہوں نے آپ کی پارٹی سے نالا ہو کر آپ کی پارٹی میں جس کا نام تحریک انصاف ہے انہوں نے لکھا ہے کوئی انصاف نہیں ہے اس میں وہ باعزت اور باوقار شخص ہیں وہ اپنا استیفہ جمع کرا چکے ہیں اور استیفہ کے بعد آپ اگر رشوت کا الزام لگا رہے ہیں تو میں قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ چودری مسود کو کوئی پیسے نہیں دیے گئے اور فواد چودری صاحب آپ اگر یہ قرآن پر حلف دے دیں کہ ہم نے پیسے دیے ہیں چودری مسود کو تو میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ کے میں ہمیشہ کیلئے سیاست چھوڑ دوں گا دیتے ہیں حلف آ کے باتیں جتنی مرضی کرا لو اور عمل یہ ہے کہ اپنے ایم پی اے کی خبر نہیں ہے یہ کیسی پالیمانی پارٹی ہے آپ کو علم نہیں تھا کہ آپ کا ایم پی اے اپریل میں استیفہ دے گیا ہے کہ دیکھیں نا اب یہ میں ابھی میڈیا سے بھی شیئر کروں گا تو بات یہ ہے آپ کو ووٹ چاہیے ہیں ایک سو اٹھاسی جو آپ کے پاس موجود ہیں اب اس میں سے یہ کم ہو گیا تو ایک سو ستاسی پیچھے رہے ہیں وزیرا داخل پنجاب اتاتار اور پریس کانفرنس کریں انہوں نے کہا کہ آج کے گلاس میں اپوزیشن کے صرف سو ارکان نے شرکت کی اور ابھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہی ہے السمہ